اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل قیدتا من لسانی یفقه قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فراجهم کعشان بصیرت کی انتہائی قبل احترام سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب خسال کی جلد دوم کی ریڈنگ کی آٹھوے پارٹ کے ساتھ میں آپ کی ریڈر زہر علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہم دسوے باب کی احادیث بیان کر رہی ہیں اور پیج نمبر 246 تک پہنچ چکے ہیں اس باب کے جس میں ہر وہ حدیث موجود ہے جس میں عدد دس آیا ہے اس کی چودہ حدیث آپ تک پہنچا دی گئی ہیں اب اس حصے میں جس حدیث کو ہم شروع کر رہے ہیں وہ دسوے باب کی حدیث نمبر پندرہ ہے دس مقامات پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے میرے والد رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا سعید ابن عبداللہ نے احمد ابن ابو عبداللہ برقی کے توسس سے ہم سے روایت بیان کی اس نے اپنے والد سے اس نے عبداللہ ابن فضل سے اور اس نے اپنے سلسلہ حسنات کے کسی راوی سے نقل کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا دس مقامات پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے کیچڑ پانی ہمام بی چھراح چھوٹی کے سراخ پر اوٹ کے باڑے پانی جاری ہونے کے مقام پر نمک زار برف اور وادی زبحان میں جو کہ مکہ کے قریب واقع ہے مصنف کتاب فرماتے ہیں کہ مذکورہ بالا مقامات پر حالت اختیار میں انسان کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے لہٰذا اگر کبھی پانی یا کیچڑ والی جگہ ہو اور اس میں نماز پڑھنے پر مجبور ہو تو اسے چاہیے کہ نماز اشارے سے پڑھے اور حقوق کے مقابلے میں سجدے کے لیے سر ذرا زیادہ جھکائے جہاں تک بیچ راہ کا تعلق ہے تو وہاں نماز پڑھنے میں بظاہر کوئی حرج نظر نہیں آتا البتہ ایک گوشے میں پڑھے لیکن اگر این راستے پر نماز پڑھے تو یہ صحیح نہیں ہمام میں کسی صورت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے البتہ ہمام کے کپڑے اتارنے کی جگہ نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں اس لیے کہ وہ ہمام میں شمار نہیں ہوتا چیوٹی کے سراخ پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے اس لیے کہ اس طرح انسان چیوٹیوں کی کسرت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکے گا اور وہ اسے عذیت پہنچائیں گی تو اس سے اس کی نماز میں خلل واقع ہوگا اونٹوں کے باروں میں بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے سوائے اس کے کہ مالو متہ کے ضائع ہونے کا خوف ہو تو ایسی صورت میں وہاں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں البتہ بھیڑ بکریوں کے بارے میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں پانی جاری ہونے کے مقام پر کسی صورت میں بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے اس لیے کہ دورانے نماز پانی اس کی طرف رکھ کرے گا نمک وار میں کسی نبی نے نماز پڑھی اور نہ ہی کسی نبی کے وسیع نے البتہ ان دونوں کے علاوہ کے لیے اگر جگہ کو اس قدر درست کر لے کہ سجدے میں اس کی پیشانی ہموار ہے تو کوئی حرج نہیں برف پر نماز پڑھنے پر مجبور ہو تو سجدے کی جگہ اس قدر درست کر لے کہ سجدے کی جگہ ہموار ہو جائے نیز وادی زبنان یا زجنان یا دوسری کسی وادی میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ یہ ساپوں اور شیعتین کی پناہ گاہ ہوتی ہیں حدیث نمبر سولہ دس افراد جنت میں داخل نہیں ہوں گے میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی کہا کہ ابراہیم احمد حاشم نے ابراہیم ابن حاشم نے اپنے والد کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی اس نے حسن ابن حسن فارسی سے اس نے سلمان ابن جعفر بسری سے اس نے عبداللہ ابن حسین ابن زید ابن علی ابن حسین ابن علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے اس نے اپنے والد سے اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس نے اپنے اجداد علیہ السلام سے انہوں نے اپنے اجداد علیہ السلام سے نقل کیا کہ رسول خدا نے فرمایا اللہ عز و جل نے جب جنت کو خلق کیا تو اسے دو قسم کی ایٹوں سے بنایا سونے کی ایٹ اور چاندی کی ایٹ اس کی دیوار کو یاقود سے بنایا چھت کو زبرجد سے اس میں موتی بطور کنکر ڈالے جبکہ بطور خاک زافران اور مش کے ازفر بریکٹ میں مش کی ایک قسم ہے جو سب سے قیمتی ہوتی ہے اس کے بعد فرمایا کلام کرو تو جنت نے کہا نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے کہ تُو زندہ قیام ہے زندہ و قیام ہے اور جو مجھ میں داخل ہوگا وہ خوشبخت ہوگا اللہ عز و جل نے فرمایا میری عزت عظمت جلالت اور رفت کی قسم کہ اس جنت میں ہمیشہ شراب پینے والا متکبر نمام بریکٹ میں ہے ادھر کی بات ادھر ادھر کی بات ادھر کرنے والا دیوس سپاہی مخنص کفنچور خراج لینے والا قطع رحمی کرنے والا اور قدری داخل نہیں ہوں گے میرے والد محمد ابن حسن رضی اللہ نے ہم سے روایت بیان کی کہ دونوں نے کہا احمد ابن ادریس اور محمد ابن یحیہ اتار دونوں نے محمد ابن احمد ابن یحیہ ابن امران اشعری کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن حسین نے اپنے حسنات کے ذریعے سے ہم سے مرفو روایت بیان کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ شراب پینے والا متقبر والدین کی نافرمان اولاد انتہائی سیاہ دیو سپاہی مخنص کفنچور خراج وصول کرنے والا قطع رحمی کرنے والا اور قدری جنت میں داخل نہیں ہوں گے مسننفے کتاب فرماتے ہیں انتہائی سیاہ سے مراد وہ شخص ہے جس کے سر اور داڑی کے بال بڑھاپے میں بھی سفید نہ ہوں اور ایسے شخص کو عربی میں غربیب بھی کہتے ہیں حدیث نمبر سترہ عافیت کے دس اجزاء ہیں محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن حسن سفار نے ابباس ابن معروف کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی اس نے علی ابن محزیار سے اپنے سلسلہ سنت کے ذریعے مرفو روایت نقل کی کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب عافیت دس حصوں پر مشتمل ہوگی اور ان میں سے نو حصے گوشہ نشینی کے میں جبکہ بقیہ ایک حصہ خاموشی میں ہوگا حدیث نمبر اٹھارہ دس افراد ایسے ہیں جو اپنے آپ اور دوسروں کو تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں احمد ابن محمد ابن یحیہ اتار نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا میرے والد اور سعاد ابن عبداللہ نے کہا احمد ابن عبداللہ برقین حسن ابن ابی عثمان کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی اس نے موسیٰ ابن بکر سے اس نے امام موسیٰ قادم علیہ السلام سے انہوں نے اپنے والد بزرگوار سے نقل کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا دس افراد اپنے آپ کو اور دوسروں کو تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں کم علم رکھنے والا جو لوگوں کو زیادہ علم دینا چاہتا ہے انتہائی بردبار شخص جو زیرک نہ ہو اس چیز کے در پہ ہونے والا جسے وہ حاصل کر سکتا ہو اور نہ ہی وہ چیز سکل مناسب ہو وہ شخص جو شدید رنج اٹھائے مگر پرسکون نہ ہو وہ شخص جو پرسکون تو ہو مگر اس کے پاس علم و بصیرت نہ ہو دانشمند جو اصلاح کا ارادہ نہ رکھتا ہو اصلاح کرنے والا کے جو صاحب علم نہ ہو عالم کے جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو لوگوں پر رحم کرنے والا جو لوگوں پر خرج کرنے سے دریخ کرے طالب علم جو اپنے سے زیادہ علم رکھنے والے سے جدل کرے اور جب اس پر ثابت ہو جائے تو اس کی بات کو قبول نہ کرے حدیث نمبر انیس زہد کے دس درجے دس حصے ہیں میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سعد ابن عبداللہ نے قاسم ابن محمد اس بہانی کے ذریعے سے ہم سے روایت بیان کی اس نے سلمان ابن دعود منقری سے اس نے علی ابن حاشم برید سے اس نے اپنے والد سے اس نے امام زائن العبدین علیہ السلام سے نقل کیا کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ زہد کیا ہے امام نے فرمایا زہد کے دس درجے ہیں پس زہد کا سب سے اعلی درجہ ورعہ ہے ورعہ کا سب سے ادنا درجہ ہے ورعہ کا سب سے اعلی درجہ یقین کا سب سے ادنا درجہ ہے یقین کا سب سے اعلی درجہ رضا کا سب سے ادنا درجہ ہے نیز قرآن کریم میں زہد کی تعریف یہ ہے کہ لکی لکی لن تأسو یعنی تاکہ فوج شدہ چیز پر افسوس نہ کرو اور جو تم کو عطا کیا گیا ہے اس پر خوش مت ہو جاؤ سورہ حدیث کی آیت نمبر ٹوئنٹی تری حدیث نمبر ٹوئنٹی دس قسم کی کنیزیں اپنے آقا پر حرام ہیں محمد ابن حسن نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ عبداللہ ابن جعفر حمیری نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ حارون ابن مسلم بریکٹ میں ہے کہ ایک نسخے میں جہم ہے نے مسعدہ ابن زیاد کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی کہ امام جعفر حسن نے فرمایا دس قنیزیں حرام ہیں بیک وقت ماں بیٹی بیک وقت دو بہنیں کسی اور سے حاملہ ہونے والی قنیز یہاں تک کہ وہ بچہ جنے جس کا شہر ہو وہ قنیز جو تمہاری رضائی بہن ہو وہ قنیز جو تمہاری رضائی پھوپی ہو وہ قنیز جو تمہاری رضائی خالہ ہو وہ قنیز جو حائزہ ہو یہاں تک کہ وہ حیث سے پاک ہو جائے وہ قنیز جس نے تمہیں دودھ پلایا ہو تمہاری اور کسی اور کی مشترکہ قنیز حدیث نمبر ٹوئنٹی ون شہوت کے دس درجے ہیں سعید ابن عبداللہ نے احمد ابن محمد ابن عیسیٰ کے ذریعے سے ہم سے روایت کی اس نے محمد ابن سنان سے اس نے ابو خالد قمات سے اس نے وریس سے نقل کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی نے شہوت کو دس حصوں میں تقسیم کیا جن میں سے نو حصے عورتوں میں پائی جاتے ہیں جبکہ ایک حصہ مردوں میں اگر اللہ تعالی نے عورتوں میں شہوت جتنی مقدار ہی میں شرم نہ رکھی ہوتی تو ہر مرد سے نو عورتیں منصوب ہوتی ہیں حدیث نمبر 22 شرم و حیاء کے دس حصے ہیں محمد ابن حسن نے ہم سے روایت بیان کی کہا احمد ابن عدریس نے محمد ابن احمد ابن یحییٰ ابن عمران اشعری کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی اس نے احمد ابن محمد وغیرہ سے مرفوع روایت نقل کی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا شرم و حیاء کے دس حصے ہیں جن میں سے نو عورتوں کے پاس پائے جاتے ہیں اور ایک مردوں میں لہٰذا جب کوئی لڑکی حائزہ ہوتی ہے تب اس کی حیاء کا ایک حصہ چلا جاتا ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے تو ایک حصہ تب چلا جاتا ہے جب اس کی بکارت زائل ہوتی ہے تو ایک حصہ اس وقت چلا جاتا ہے جب وہ بچہ جنتی ہے تو ایک حصہ اس وقت چلا جاتا ہے لہٰذا اس میں پانچ حصے باقی رہ جاتے لیکن اگر وہ زنا کرتی ہے تو اس کے تمام کی تمام شرم و حیاء ختم ہو جاتی ہے جبکہ ایک پاک دامن رہے اگر پاک دامن رہے تو پانچ حصے برقرار رہتے ہیں حدیث نمبر 23 دس سال کی عمر میں بچوں اور عورتوں کی بستر الگ الگ کر دینے چاہیے محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید نے ہم سے روایت بیان کی محمد ابن حسن سفار نے جعفر ابن محمد ابن عبداللہ عشعری سے اس نے عبداللہ ابن میمون قدہ کے ذریعے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت بیان کی انہوں نے اپنے والد بزرگبار انہوں نے اپنے اجداد علیہ السلام سے نقل کیا کہ جب بچوں کی عمر دس سال کی ہو جائے تو عورتوں اور بچوں کو الگ الگ بستروں پر سلانا چاہیے حدیث نمبر 24 عورت دس مردوں کے برابر سبر کر سکتی ہے میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ عبداللہ ابن جعفر حمیری نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ حارون ابن مسلم نے صدقہ کے ذریعے سے ہم سے روایت بیان کی اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے انہوں نے اپنے والد بزرگبار امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو دس مردوں جتنی قوت سبر عطا کی ہے پس جب وہ حاملہ ہوتی ہے تو مزید دس مردوں جتنی قوت سبر عطا ہوتی ہے میرے والد رضی اللہ عنہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سعاد ابن عبداللہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ احمد ابن محمد ابن عیسیٰ نے احمد ابن ابی نصر کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی اس نے محمد ابن سماعہ سے اس نے اسحاق ابن اب مارس سے نقل کیا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ عزوجل نے عورت کو دس مردوں جتنی قوت سبر عطا کی ہے پس جب وہ ایجاد میں آتی ہے تو اس کے پاس دس مردوں جتنی قوت ہوتی ہے حدیث نمبر ہے پچیس یعنی ٹوئنٹی فائف دس چیزیں آپس میں سخت تر ہیں میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ علی ابن ابراہیم ابن حاشم نے اپنے والد کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی اس نے عبدالرحمان ابن عبی نجران سے اس نے عاصم ابن حمید سے اس نے محمد ابن قیس سے اس نے امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا کہ امیر المومنین رحبہ میں رحبہ میں تھے اور لوگ آپ کے چاروں طرف جمع تھے کہ کوئی ان میں سے فتوہ پوچھنا چاہتا تھا تو کوئی شکایت لے کر آیا تھا ان میں سے ایک شخص کھڑے ہو کر کہنے لگا اے امیر المومنین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو امیر المومنین نے اسے بڑی بڑی مبارک آنکھوں سے اس کی جانب اپنی بڑی بڑی مبارک آنکھوں سے اس کی جانب نظر کی و فرمایا وعلیك السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تم کون ہو تو اس نے کہا میں بھی آپ کی ریایہ میں سے ہوں اور آپ ہی کا شہر کا باسی ہوں آپ نے فرمایا کہ تم میری ریایہ میں سے ہو اور نہ ہی اس شہر کے رہنے والے کیونکہ اگر ایک مرتبہ بھی تم نے مجھے کبھی سلام کیا ہوتا میں تم کو پہچان جاتا اس نے کہا اے امیر المومنین مجھے امان دیجئے امیر المومنین نے فرمایا کہ تم نے میرے اس شہر میں کوئی جرم کیا ہے اس نے کہا نہیں امام نے فرمایا تو پھر تم کوئی جنگجو ہو اس نے جواباً کہا جی ہاں فرمایا اگر تم ہتیار ڈال دو تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اس نے کہا مجھے آپ کی جانے معاویہ نے بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے پہچان نہ پائیں اور میں آپ سے کچھ ایسے سوالات کروں جو بادشاہ روم ابن اسفر نے اس سے کیے ہیں اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برحق خلیفہ و جانشین ہیں تو مجھے میرے سوالوں کے جواب دیجئے اس لیے کہ اگر آپ نے جوابات دے دیئے تو میں آپ کا پیروکار بن جاؤں گا اور آپ کا خراج آپ کو بھیج دوں گا معاویہ کے پاس اس کے جواب نہیں تھے لہٰذا وہ پریشان ہو گیا اور اس نے مجھے آپ کے پاس بھیج دیا تاکہ میں آپ سے پوچھ لوں تو امیر المومنین نے فرمایا خدا فرزند جگر خوارہ کو حلاق کرے اگر کسی اسے کس چیز نے گمراہ اور اندھا کر دیا ہے اور اس کے ہمراہیوں کو بھی بخدا میں نے ایک کنیز کو آزاد کر دیا تو اس کے بعد اس کے لئے مناسب نہیں کہ وہ اس سے شادی کر لے اللہ نے میرے اور اس امت کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے انہوں نے میرے ساتھ قطع رحمی کی ہے میرے وقت کو برباد کر دیا میری حفظ تلفی کی میری عظیم منزلت کو حقیر جانا مجھ سے لڑنے کے لئے کھٹے ہوئے اے قمبر حسن حسین اور محمد حنفیہ کو میرے پاس لے کر آؤ اور فرمایا اے شامی یہ دونوں میرے فرزندان رسول ہیں اور یہ محمد حنفیہ میرا بیٹا ہے لہٰذا تم ان میں سے جس سے چاہو سوال کر لو کہ وہ جواب دے گا اس نے کہا میں ان بڑے گیسوں والے یعنی امام حسن علیہ السلام سے سوال کر لیتا ہوں جبکہ امام حسن علیہ السلام اس وقت کم سن تھے تب بھی امام حسن نے فرمایا جو چاہے پوچھ لو تو اس شامی نے کہا حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے آسمان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے قول سے قضاء کیا ہے اور وہ کون سا چشمہ ہے کہ جس میں مشرقوں کی ارواہ پناہ گزی ہیں اور وہ کون سا چشمہ ہے جس میں مومنین کی ارواہ پناہ گزی ہیں مونس کیا ہے اور وہ دس چیزیں کون سی ہیں جو ایک دوسرے سے سخت تر ہیں امام حسن نے مشتبہ علیہ السلام نے فرمایا کہ حق اور باطل کے درمیان چار انگوشت کا فاصلہ ہے لہٰذا جس کو تمہاری آنکھ دیکھیں وہ حق ہے اور جو تمہارے کان سنیں وہ اکثر باطل ہوتا ہے شامی نے کہا آپ نے بالکل درست فرمایا امام حسن علیہ السلام نے فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان مظلوم کی دعا دعا اور نظر کا پھیلاؤ ہے پس اگر تم سے کسی نے اس کے علاوہ کوئی بات کہی ہے تو وہ جھوٹا ہے شامی نے کہا اے فرزند رسول بالکل درست فرمایا آپ نے امام حسن علیہ السلام نے فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیان سورج کی ایک دن کی مسافت کا فاصلہ ہے جسے تم اس وقت مشاہدہ کرتے ہو جب مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے اور جب مغرب میں غروب ہوتا ہے شامی نے کہا کہ بالکل صحیح قوس قضاء کیا ہے امام نے فرمایا وائے ہو تجھ پر یہ مت کہو کہ قوسو اور قضاء اس لیے کہ قضاء شیطان کا نام ہے اور وہ اللہ کا تیر اشیاء کے نرخوں میں کمی کی علامت اور وہ زمین پر بسنے والوں کے غرب ہونے سے امان ہے رہی رہی بات اس چشمے کی جہاں مشرقوں جہاں مشرقوں کی ارواہ پناہ گزی ہیں تو یہ وہ چشمہیں جسے برہوت کہتے ہیں اور جس چشمے میں مومنین کی ارواہ پناہ گزی ہیں اس چشمے کو سلم کہا جاتا ہے وہ موننس جسے اس بات کا علم نہیں کہ وہ مذکر ہے یا موننس تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھے اگر وہ مرد ہوگا تو اسے احتلام ہوگا اور اگر موننس ہے اور اوٹنی کے پشاب کی مانند اس کا پشاب جھاگ بناتا ہے تو وہ عورت ہے اب رہی وہ دس اشیاں کہ جو ایک دوسرے سے سختر ہیں تو اللہ عز و جل نے جس چیز کو سب سے سخت پیدا کیا وہ ہے پتھر پتھر سے سختر لوہا ہے جس سے پتھر کو کٹا جاتا ہے لوہے سے سختر آگ ہے جو لوہے کو پگلا دیتی ہے آگ سے سخت تر پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے اور پانی سے سختر بادل ہے جو پانی کو اٹھائے پھرتا ہے بادل سے سختر ہوا ہے جو بادل کو اٹھاتی ہے ہوا سے سختر فرشتہ ہے جو ہوا کو چلاتا ہے فرشتے سے سخت تر ملک الموت ہے جو فرشتے کو موت دیتا ہے ملک الموت سے سخت تر موت ہے جو ملک الموت کو بھی موت دے گی اور موت سے سخت تر اللہ رب العالمین کا عمر ہے جو موت کو مار دے گا تو اس شامی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام فی الحقیقت فرزند رسول ہیں اور معاویہ سے زیادہ حضرت علی علیہ السلام حکومت کے سزاوار ہیں اس کے بعد اس نے ان جوابات کو لکھا اور انہیں معاویہ کو بھیج دیا اور معاویہ نے یہ جوابات ابن عصفر یعنی شاہروم کو ارسال کر دیئے تو ابن عصفر نے معاویہ کو خط لکھا کہ تم کسی اور کے گفتار کو اپنا کلام کیوں کہہ رہے ہو اور کسی اور کے جوابات کو اپنے حضرت مسیح کے قسم یہ تمہارا جواب نہیں اور یہ تو محض معدن نبوت اور مقام رسالت ہی کا جواب ہے رہی بات تمہاری تو اگر تم ایک درہم کا بھی مجھ سے سوال کرتے تو میں تمہیں نہ دیتا میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن یحیع عطار نے ہم سے روایت بیان کی محمد ابن احمد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ حارون ابن مسلم نے مسعدہ ابن صدقہ کے ذریعے سے ہم سے روایت بیان کی اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ رسول خدا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل نے کوئی مخلوق پیدا نہیں کی مگر یہ کہ اس پر ایک دوسری مخلوق کو خلق کیا تاکہ اس کے ذریعے غالب آسکے اس لیے کہ جب اللہ تعالی نے سمندر کو متلاتم اور موجے مارتا پیدا کیا تو اس نے کہا مجھ پر بھلا کون سے چیز غالب آسکتی ہے لہذا اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کیا اور انہیں اس کی پیٹ پر قز دیا اور انہیں جھکنے سے منع کر دیا لہذا وہ رام ہوں گیا اور پہاڑ ٹھیر گئے اس کے بعد پہاڑ زمین کے مقابلے میں فخر کرنے لگے اور اپنی بلندی اور اوچائی کی باتیں کرنے لگے کہنے لگے بھلا ہم پر کون سے چیز غالب آسکتی ہے تو اللہ نے لوہے کی چادر خلق کی اور اس کے ٹکڑے کیے تو وہ ٹھیر گئے اور پہاڑ رام ہو گئے اور لوہا ٹھیر گیا اس کے بعد لوہا پہاڑ پر فخر کرنے لگا کہ مجھ پر بھلا کون سے چیز غالب آسکتی ہے تو اللہ نے آگ کو پیدا کیا اور اس نے لوہے کو پگلا دیا تو لوہا رام ہو گیا اس کے بعد جب آگ بھڑکی اور اس کے شولے بھڑکنے لگے تو اس نے فخر کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگی بھلا مجھ پر کون سے شئے غالب آسکتی ہے تو اللہ نے پانی کو پیدا کیا کہ جس نے آگ کو بجا دیا اور وہ رام ہو گیا اس کے بعد پانی نے جب جوش مارا اور جھاگ بنانا شروع کر دیئے تو وہ بھی فخر کرتے ہوئے کہنے لگا بھلا کون سی شئے ہے جو مجھ پر غالب آ سکتی ہے تو اللہ نے ہوا کو پیدا کیا کہ جس نے پانی کی موجوں کو حرکت دی اور وہ اپنی تیہ میں جوش مارنے لگا تو ہوا نے اس کے باہر نکلنے کے راستے بند کر دیئے اور اس طرح وہ قید ہو گیا تو پانی رام ہو گیا اس کے بعد ہوا فخر کرنے لگی اور زور زور سے چلنے لگی اس طرح گویا اپنے پاؤں پھیلا لیے اور کہنے لگی مجھ پر بھلا کون سی شئے غالب آ سکتی ہے تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا جو اس کی راہ میں رکاوٹ بن گیا اور اپنے ستر کو اسی ہوا اپنے ستر کو اسی ہوا وغیرہ سے بنایا تو ہوا رام ہو گئی اس کے بعد انسان سرکشی کرنے لگا اور کہنے لگا مجھ سے سختر بھلا کون شئے ہو سکتی ہے تو اللہ نے موت کو خلق کیا جو انسان پر غالب آ گئی اور اس طرح انسان رام ہو گیا اس کے بعد موت اپنے آپ پر فخر کرنے لگی تو اللہ جلالہو نے فرمایا فخر مت کر میں تجھے اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان زبا کروں گا کہ اس کے بعد تجھے کبھی ہی حیات نہیں دوں گا تو وہ بھی رام ہو گئی اور خوف زدہ بھی حدیث نمبر ٹوئنٹی سکس تربوز میں دس خاصیتیں یک جا ہیں میرے والد بزرگوار نے ہم سے روایت کی اور کہا کہ سعاد بن عبداللہ نے احمد بن عبداللہ برقی کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی اس نے اپنے والد سے اس نے محمد بن خالد سے اس نے احمد بن ابی عمیر سے اس نے اپنے سلسلہ سند میں سے کسی سے نقل کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ تربوز کھایا کرو کہ اس میں دس خاصیتیں یک جا ہیں یہ گودائے زمین ہے کہ جس میں کوئی بیماری نہیں اور نہ ہی کوئی نقصان یہ خوراک ہے شربت ہے پھل ہے یہ ریحان ہے یہ داتوں کا صاف کرنے والا ہے اور یہی خوراک ہے خوراک بھی اور یہ قوت باہ کو بڑھاتا ہے مسانے کو دھوڑ ڈالتا ہے اور اس سے پیشاب زیادہ آنے لگتا ہے احمد بن زیاد بن جعفر حمدانی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ علی بن ابراہیم بن حاشم نے اپنے والد کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی اس نے عمر بن عثمان سے اس نے علی بن ابی حمزہ سے اس نے یحییٰ بن اسحاق سے اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بعینہ اس روایت کو بیان کیا نیز ایک دوسری روایت میں وارد ہے کہ تربوز مسانے کی پتری کو گلا دیتا ہے اور رسول خدا تربوز کو خجور کے ساتھ کھایا کرتے تھے جبکہ ایک دوسری روایت میں وارد ہے کہ آپ تربوز کے ساتھ شکر کھایا کرتے تھے نیز روایت یہ ہے کہ نہار مو تربوز کھانا فالج کا سبب بنتا ہے اسی طرح برنی خجور کو نہار مو کھانے سے فالج ہو جاتا ہے حدیث نمبر 27 دس چیزیں نشات آور ہیں میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن یحییٰ اتار نے محمد ابن احمد ابن یحییٰ ابن عمران اشعری کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی اس نے محمد ابن عیسیٰ سے اس نے کسی ایک شخص سے سنا اس نے جعفر ابن محمد ابن خالد سے نقل کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا دس چیزیں نشات آور ہیں پیدل چلنا سوار ہونا پانی میں گھوٹا لگانا سبزے کی طرف نگاہ کرنا کانا پینا حسین و جمیل عورت کی طرف نگاہ کرنا جمع کرنا مسواک کرنا اور لوگوں سے بات چیز کرنا محمد ابن ابراہیم ابن اسحاق تالقانی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو سعید حسن ابن علی عدوی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سوہیب ابن عباد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ میرے والد نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت بیان کی انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام سے انہوں نے اپنے جہ سے نقل کیا کہ دس چیزیں نشات آور ہیں پیدل چلنا سواری کرنا پانی میں غوتہ لگانا سبزی کی طرف دیکھنا پینا جمع کرنا مسواک کرنا سر کو گلے ختمی یا خیرو بریکٹ میں ہے نیلے رنگ کا پول جو بطور دوائے استعمال ہوتا ہے سید ہونا حسین عورت کی طرف نگاہ کرنا لوگوں سے بات چیت کرنا حدیث نمبر ٹوئنٹی ایٹ نماز کی دس وجوہات ہے میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سعاد ابن عبداللہ نے یاقوب ابن عزید کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی اس نے حماد ابن عیسیٰ سے اس نے حریص سے اس نے زرارہ ابن آئین سے نقل کیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اللہ عز وجل نے نماز کو فرض کیا اور رسول خدا نے دس وجوہات پر اس کا دستور دیا نماز حضر و سفر اور نماز خوف تین وجوہات پر سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز اور دونوں عیدوں کی نمازیں نماز استسقا اور نماز میت حدیث نمبر ٹوئنٹی نائن شیعوں میں دس خاصیتیں پائی جاتی ہیں میرے والد بزرگوار نے ہم سے روایت کی اور کہا کہ احمد ابن عدریس نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن احمد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن عیسیٰ نے ابو محمد انساری کے ذریعے سے ہم سے روایت بیان کی اس نے عمر ابن ابی مقدام سے اس نے اپنے والد سے نقل کیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ اے ابو مقدام شیعہ وہ ہیں جو ریاضت کی وجہ سے جن کا رنگ اڑ چکا ہوتا ہے ان کے جسم لاغر ہوتے ہیں ہوت ان کے خوشک ہو چکے ہوتے ہیں پڑ چکے ہوتے ہیں ان کے پیٹ گرسنا ہوتا ہے ان کا پیٹ گرسنا ہوتا ہے ان کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے ان کے چہرے زرد ہوتے ہیں جب رات ہوتی ہے تو زمین کو اپنا بچھونا بنا لیتے ہیں اپنی پیشانی خاک پر رکھ دیتے ہیں بے شمار سجدے کرتے ہیں بے تہاشا آسو بہاتے ہیں کسرت کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں بہت گریہ کرتے ہیں لوگ خوش ہوتے ہیں جب شیعہ غمگین عزیز سامین اس مقام پہ ہم ریڈنگ کو کہ اس حصے کو یہی پر مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی اور حدیث ہوگی حدیث نمبر 30 اور صفحہ ہوگا 253 اور جیسے کہ بتایا کہ اس باب میں کل 46 حدیث ہیں انشاءاللہ ان کو اگلے حصے میں مکمل کر لیا جائے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ